دوستو گلی کرکٹ میں ہی آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ حاضر دماغی اور ہوشیاری اسکیل میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے پھر وہ چاہے بیک بال لگر پہلی باری لینے والا شاتر کھلاڑی ہو یا پھر آؤٹ ہو کر بھی نام ماننے والا ٹیم کا انفٹ کیپٹن بچپن میں ٹیلنٹ کی نہیں بلکہ حاضر دماغی کی قدر ہوتی ہے لیکن وہی کچھ میرے جیسے ٹیم کے منبوزی کھلاڑی بھی ہوتے ہیں جن کی باری آنے تک میچ ہی ختم ہو جایا کرتا ہے اور ان کے حصے میں صرف فیلنگ ہی آتی ہے فیلنگ پر بھی وہ منموجی اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں دوستو کرکٹ کے میدان میں بھی کچھ کھلاڑی حاضر دماغ اور شاتر نظر آتے ہیں جن کا دماغ بھائیسہ میدان میں ہنڈر پرسنٹ چلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہی کچھ منموجی کھلاڑی بھی ہوتے ہیں جو اپنے خیالوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں اور وقت آنے پر بھی موقع کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے تو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو دیس ایسے ہی منموجی فیلٹر دکھانے والے ہیں جن کی فیلنگ سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی جائے گا کہ بھائیسہ آپ کہیں اور اکھوئے ہوئے تھے تو چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر دیس دوستو کبھی کبھی انسان کو اس کا اوور کانفیڈنس ہونا ہی مروا دیتا ہے اور کرکٹ جیسے کھیل میں تو کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے جیسے اس ویڈیو کلک میں جل رہے افغانستان اور زمباوے کے اس ماس میں اس زمباوین فیلٹر کا اوور کانفیڈنس ہونا تو چیک کریں جب افغانی ملے باس گلی میں ایک شاٹ کھیل کر رن لینے کی کوشش کرتا ہے تو بال گلی پوائنٹ پر موجود اس فیلٹر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہ کیپر کو تھرو دے کر آسانی سے اس بیٹسمن کو رن آؤٹ تو کر سکتا تھا لیکن اس نے کیپر کو تھرو دینے کی بجائے خود کے لیے اڑانے کا سوچا اور بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ بال لے کر وکٹ کی طرف دھوڑنا شروع کر دیا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بیٹسمن واپس کریس میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا اوور کانفیڈنس بلکل بیکار جاتا ہے نمبر نو دوستو کرکٹ میں حاضر دماغی اور ہوشیاری کے ساتھ سکلز ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ بے شک کتنا ہی تیز کیوں نہ ہوں لیکن وقت آنے پر اگر آپ اپنی سکلز کا استعمال نہیں کر پاتے تو ایسی تیزی کا کوئی فائدہ نہیں جیسے پاکستاندار اور سری لنکا کے درمیان چل رہے اس میس میں دیکھئے جب سری لنکان بیٹسمن ایک رسکی رن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بال پاس کڑے فیلڈر افتخار احمد کے ہاتھ میں جاتی ہے ویسے تو افتخار احمد کو پاکستان کا ایک اچھا فیلڈر مانا جاتا ہے اور اکثر انہیں سلپ پوائنٹ پر فیلڈنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے یہاں بھی افتخار بڑی ہی آسانی سے بیٹسمن کو رن آؤٹ کر سکتے تھے لیکن ذرا افتخار کی کینگئی اس تھرو کو تو دیکھیں جو کیپر تو کیا کسی فیلڈر کے بھی ہاتھ نہیں آتی اور سیدھا باؤنٹری سے باہر جاتی ہے نمبر آٹ میدان میں پریشر سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہر کھلاری کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ کچھ کھلاری تو انڈر پریشر کچھ ایسے بکھلاتے ہیں نا کہ انہیں کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آتا جیسے انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان چادر ہے اس ماچ میں دیکھئے جب وکٹ پر موجود انڈین جوڑی ایک بہت رسکی رن لینے کی کوشش کرتی ہے تو کیپر نا سٹریکنگ اینڈ پر موجود بالر کو تھرو دیتا ہے تاکہ بالر بلے باز کو اوٹ کر سکے اور بالر ایسا کر بھی لیتا اگر وہ بال کو اپنے ہاتھ سے وکٹ کو ٹیچ کرتا مگر اس پریشر سیچویشن میں بالر کے دماغ کی بد کی بجگی تھی تو پھر کیا بھائی سب بالر نے اتنے باز سے ہی تھرو دے ماری جو کہ وکٹ کو ہٹ ہی نہیں ہوئی نمبر سات دوستو ویسے تو سکیلوی کھلاڑیوں کو کافی شاتر اور حاضر دماغ مانا جاتا ہے لیکن کبھی کبھا سیچویشن ایسی بھی بن جاتی ہے کہ اچھی اچھے فیلڈر بھی اپنا نشانہ چونک جاتے ہیں جیسے سریلنکا اور آسیلیا کے درمیان اس ون ڈے میٹس میں ہوتا ہے جب سنگا کارا کے بلے سے ایچ ہو کر بال کیپر کے پاس جاتی ہے مگر دوسرے اینڈ پر موجود بیٹس مین اپنی کریس چھوڑ کر بیٹنگ کریس میں آ پہنچتا ہے کیپر بال بالنگ اینڈ پر تھرو کرتا ہے جو بالر کے پاس کھڑے فیلڈر مائیکل کلارک کے ہاتھ میں جاتی ہے اور مائیکل کلارک جلد بازی میں بیٹس من کو آؤٹ کرنے کی کوشش میں تھرو وکٹ میں مارتے ہیں لیکن ان کا نشانہ چونک جاتا ہے اور بال وکٹ کی پاس کھڑے شین وارسن کے گھٹنے پر جا کے لگتی ہے اور اس ڈرامے کے دوران بیٹس من واپس اپنی کریس میں بھی پہنچ جاتا ہے دوستو کرکٹ میں آپ نے کئی کھلاڑیوں کو اندہ فیلڈ بیو کوفی کرتا تو دیکھا ہوگا مگر انگلش وومن ٹیم کی اس کھلاڑی نے بیو کوفی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا دیکھیں جب ویسٹر انڈیز اور انگلنڈ کے درمیان چل رہے اس میچ میں ویسٹ انڈین بیٹس من ایک رسکی رن لینے کی کوشش کرتی ہے اور پاس کڑی انگلنڈ ٹیم کی فیلڈر بال لیتے ہی بالنگ انڈ پر بالر کو تھو دیتی ہے بالر اپنے پاس موجود وگٹ کو بال لگا کر اس بیٹس من کو آسانی سے رن آؤٹ کر سکتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کرتی بلکہ دوسری طرف تھو کیپر کو دیتی ہے جہاں بیٹس من پہلے سے ہی کریس میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور ایسے یہ بیو کوف بالر رن آؤٹ کرنے کا ایک آسان سا موقع گوا دیتی ہے نمبر پانچ دوستو جب میچ کی سیچویشن ٹائٹ ہو تو ہر گیند ہی مزید سسپینس کریٹ کرتی ہے جیسے اسٹیلین ڈومیسٹک لیگ کے اس میچ میں دیکھئے جب بیٹنگ ٹیم کو جیتنے کے لیے پانچ بالز پر صرف چھے رنز کی ضرورت تھی تو بالر کی اگلی یورکہ ڈلیوری کو بیٹس من سٹریٹ کھیلتا ہے اور بال بالر کے ہاتھ میں ہی چلی جاتی ہے مگر دوسری اینڈ پر موجود بیٹس من جلد بازی میں اپنی کریز چھوڑ دیتا ہے اور بال کو بالر کی ہاتھ میں دیکھ کر خود کو آؤٹ مان کر پویئی ان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے لیکن بالر اتنے پاس ہونے کے باوجود بھی بال وگٹ کو ہٹ نہیں کر پاتا بلکہ تھرو مارنے کے چکر میں رن آؤٹ مس کر دیتا ہے نمبر چار دوستو سٹیلیا اور انگلینڈ کی آشز وار بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں ہوتی اس سیریز میں گرما گرمی سے لے کر کچھ فنی اور کچھ جذباتی مومنٹس ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں اب ذرا اس ویڈیو کلپ میں چل رہے ہیں ایشز کے اس میچ کو دیکھئے جب آسٹیلیا کو جیتنے کے لیے انگلینڈ کی آخری وگٹ کو آؤٹ کرنا واقعی تھا اور یہ موقع جلد ہی آسٹیل بھی ٹیم کو مل جاتا ہے جب دونوں بیٹس مین آپس میں تال میل نہیں ملا پاتے اور ایک رسکی رن لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر نیتھل لین یہ موقع گوا دیتے ہیں اور آسٹیلیا یہ میچ ایک وگٹ سے ہار جاتا ہے نمبر تین دوستو گرکٹ میں ایک لاریوں کا آپس میں تال میل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وگٹ پر بیٹس مین تو کیا کئی بار فیلڈر بھی میس رنسٹ ریننگ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے آسٹیلیا اور اگرنڈ کے درمیان چید رہے اس میچ کا یہ فنی کلپ دیکھئے جب بیٹس مین ایک گین کو ڈیفینڈنگ انداز میں کھیل کر رن لینے کی دھوڑتا ہے اور سلپ ہو کر گر جاتا ہے جس سے دونوں بلے باز آپس کا تال میل بھی گھو دیتے ہیں لیکن سارا اس فیلڈر کی کی گئی تھرو کو تو دیکھئے جو بولر کے سر کے اوپر سے گزر کر پیچھے کڑے فیلڈر کے سر میں جا لگتی ہے اور میدان میں کچھ عجیب اور فنی سا سین کریٹ ہو جاتا ہے نمبر دو دوستو کرکٹ میں میس فیلڈ ہو جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے کئی بار اچھے اچھے فیلڈر بھی بال کو فیلڈ نہیں کر پاتے لیکن اگر بات لیزی فیلڈر کی ہو تو ذرا آئی پیل کے اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے جب ایک سیدھی آتی ہوئی تھرو کو بولر پکڑ نہیں پاتا اور اس میس فیلڈنگ کی وجہ سے بیٹس مین رن لینے کی کوشش میں اپنا تال میل بھی کھو دیتے ہیں بولر کی پاس نون سٹریکنگ اینڈ پر موجود بیٹس مین کو آؤٹ کرنے کا ایک اور موقع ہوتا ہے لیکن بولر دوبارہ سے بال کو نہیں پکڑ باتا اور بیلز کو بھی اپنے ہاتھ سے گرا دیتا ہے اور اسی دوران تیسری بار کی گئی اس کی تھرو بھی وکٹ کو ہٹ نہیں ہوتی مدان میں یہ ڈراما ہوتا ہوا دیکھ کر فینز اور کومنٹیٹر بھی ہسنے لگ جاتے ہیں نمبر ایک دوستو چلیئے اب ڈومیسٹک کرکٹ کے کچھ بہت ہی فنی مس رن اوٹس آپ کو دکھاتے ہیں جیسے اس میچ میں دیکھئے جب بیٹس مین ایک گین کو سٹریٹ شاٹ کھیلتا ہے اور سٹریٹ پر کھڑا فیلڈر مس فیلڈنگ کر دیتا ہے لیکن اس کو بیک اپ کرنے والا فیلڈر بار لیتے ہی زور سے تھرو کرتا ہے لیکن وہ تھرو مس فیلڈ کرنے والے فیلڈر کی پچ پر آلکتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ اس بیٹس میں بھی ہوا جب بیٹس مین ایک رسکی رن لینے کی کوشش کرتا ہے مگر کیپر بال لیتے ہی وکٹ میں تھرو کرنے کی بجائے بالر کی کمر میں دے مارتا ہے اسے دیکھ کر یقیناً آپ کو بھی ہسی تو ضرور آئی ہوگی ویسے آپ کی ٹیم میں بھی کوئی ایسا ڈرامے بار فیلڈر ضرور ہوگا اگر ہے تو اس کا ایک کارڈ نامہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں